موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین دوسری شادی کرنے والا مرد ہمارے معاشرے کا بہت مظلوم مرد ہیں دوسری شادی کرنے والے مرد کو ایک بہت بڑا طبقہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ عیاش ہے یہ شہوت پرست ہے اس نے اپنی شہوت کی تکمیل کے لئے دوسری شادی کی ہے اور شہوت کی تکمیل کو چاہے وہ حلال ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو ہمارے معاشرے کو عیب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے آج کی اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ اعیاشی کے استانے پر شہوت پرستے کی استانے پر بھی گفتو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کی اجازت یہ مردانہ تفسیر کا نتیجہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے والے مرد حضراتی ہیں قرآن کی تفسیر کرنے والی مرد حضرات ہیں احادیث کی شرح لکھنے والے مرد حضرات ہیں اور انہوں نے دین کی تفسیر کرتے ہوئے عورتوں کی جذبات کا خیال نہیں رکھا اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دوسری شادی کی اجازت ہے اگر عورت کے جذبات اس کے نقطے نظر کا خیال رکھا جاتا ریایت کی جاتی تو یہ بات نہیں کہی جاتی انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں ایک مزبان کی حصیت سے اپنے مہمانوں کے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ زید بھئی آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حالانکہ ہمارے یہاں پر دوسری شادی پر ویسے بہت کم گفتگو ہوتی ہے لکھنے والے بھی بہت کم لکھتے ہیں اس کی ترغیب بھی بہت کم ہے مہماجدیں گندر علماء بھی بہت کم ہی بول پاتے ہیں اس مسئلے پر لیکن تھوڑی بہت جو گفتگو ہوتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دوسری شادی دین کے اندر مستحسن ہے مستحب ہے کرنا چاہیے لوگوں کو تو بہت سارے لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مرد حضرات ہی دوسری شادی کی دعو دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر مرد حضرات کرتے ہیں حدیثوں کی شرح مرد حضرات لکھتے ہیں دین کی تعبیر مرد حضرات بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے پانٹ آف یو سے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں حتیٰ کی قرآن کی آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریح بھی وہ اپنے پانٹ آف یو سے کرتے ہیں اور ایسی تشریح کرتے ہیں جو ان کے حق میں جا رہی ہو عورتوں کی جذبات ان کے احساسات کا مرد حضرات خیال نہیں رکھتے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ دوسری شادی پر وہ زور دیتے ہیں اگر عورتوں کی نقطے نظر سے دیکھا جائے تو دوسری شادی جو ہے وہ ممنوع قرار پائے گی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس کے حفاظت کسی اور نہیں خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور صرف قرآن کی ہی نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن حدیث ہے اور قرآن کی جو تفسیر ہے یعنی کہ یہ دین وہ دین ہے جو پروف والا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے کہ جس کو چاہیے جو بنا دے یہ وہ دین ہے جس کے انہیں صحیح کلیر ہے اور غلط کلیر ہے اور وہ محفوظ دین ہے اور یہ اللہ کے طرف سے کسی دنیا کے انسان اور مرد کی طرف سے نہیں ہے یہ اللہ کے طرف سے ہے تو یہاں پہ یہ جو الزام ہے یہ اگر کوئی غیر مسلم لگاتا ہے تو ہم اسے تو پہلے دعوت دیں گے کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے اسلام ہے کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں انسانوں کا ایک ہی مالک ہے اسی کی باب دھونی چاہیے وہ دعوت جائی مطلب یہ ٹاپک پھر بات میں ہے ہی نہیں یہ ٹاپک بات ہی نہیں کرنا ہے پھر ہمیں بات کرنی ہے صرف اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ اسلام دین حق ہے لیکن اگر کوئی مسلمان یہ بات کہتا ہے تو پہلے تو ہمیں یہ بات یاد دھیانی کے طور پر کہنی ہے اور بتانا ہے انہیں اور ہو سکتا ہے کئی بار کوئی ایک شخص کہتا ہے مسلم ہے لیکن اندر اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو یہ بات کو پہلے اس کا علاج یہ نہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے اس کا علاج یہ ہے کہ وہ مین موضوع کو فیس ٹو فیس دکھایا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھانے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں لاسٹ اپیسوڈ میں بھی یہ بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات جو آج سوسائیٹی میں اس قدر عام ہو گئی ہے کہ عورتیں اور مرد تو بلکل ہر چیز میں برابر ہے مطلب جو چیز مرد کر سکتے ہیں سب چیزیں عورتیں کر سکتی ہیں کند سے کندہ ملا کر کے ہر چیز کر سکتی ہیں یہ بات جو ایک سوچ ہے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں یہاں تک آکے دینی لوگوں میں بھی یہ سوچ کہیں نہ کہیں آگئی ہے یعنی کہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالی مردوں کو الگ بنایا ہے عورتوں کو الگ بنایا ہے دونوں الگ ہیں مطلب کئی بات مرد بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ عورتیں جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے عورتیں بھی سوچتی ہیں حالانکہ ان کا thinking process ان کا دیکھنے کا نظریہ طریقہ بلکل الگ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کی نشان دے ہی کی کہا کہ ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو یعنی جو اللہ تعالی مرد بنایا ہے عورتوں کو خلقت من دلائن اسے فصلی سے بنایا ہے اور فصلی کا سب سے ٹیڑا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگر سیدھا کا نہیں کوشش کروں گے تو توڑ دوں گے اسے اور توڑنے کا مطلب ہے طلاق تو صحیح بخائی مسلم کے انہیں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کئی مرد بھی گلتی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں جیسا ہم لوگ بات کر رہے ہیں ویسے ہی عورتوں کا ذہن بھی ویسے ہی چلتا ہے حالانکہ ان کا معاملہ الگ ہے اس کے اندر ان کے ساتھ گنجائشیں کرنی ہوتی ہیں انڈسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کئی بار وہ کوئی بات کہتی ہیں وہ سمجھتی کچھ اور ہے مطلب کہہ رہی کچھ ہوتی ہیں اور ان کے دل میں کوئی بات اور ہوتی ہے سمجھنا ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں بات ہے کہ عورتیں ہی سمجھتی ہیں کہ جیسے ان کی لائف ہے ان کی تھنکنگ ہے ان کا نظریہ ہے ویسے مردوں کا بھی ہے حالانکہ اللہ تعالی مردوں کو الگ بنایا ہے مطلب یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جیسے آپ دیکھئے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے اندر جس طرح سے عورتوں کو یوز کیا جاتا ہے جس طرح سے بے ہی آئی جو فلموں والی جو انڈسٹری ہے پر انٹرنٹ پر وہ کتنی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے کیا ہے معاملہ مطلب وہاں پہ کسٹمرز مرد ہوتے ہیں یہاں معاملہ کیا ہے عورتوں کو یہ بات کئی بار سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ اسی پروپرگینڈا کا نتیجہ ہے کہ جیسے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے وہ ہیں ویسے ان کے حزبنڈ ہیں حالانکہ دونوں میں فرق ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ کئی بار یہ جو ٹوپنگ آیا کہ جو اتنی ساری عورتیں بیوائے متعلق آئے ہیں ہیں پانچ کروڑ سے اوپر عورتیں سٹیٹس ٹکس میں بتا چکا ہوں پہلے اپسوڈ میں لیکن اس کے علاوہ عورتوں کو یہ بھی بات سمجھنی ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ الگ ہیں ان سے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ بنایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عورتوں کو ایسا نہیں ہوگا مثال کے طور پر کوئی اگر عورت کسی مردوں کے پاؤں کو دیکھ لے تو دیکھ کر کے وہ اس کو ایسا نہیں ہوگا جیسے کوئی مرد اگر کوئی عورتوں کے پاؤں لباس کے بغیرے دیکھ لے مطلب ایک چیز فرق ہوتا ہے یہ تو ایسا معاملہ ہے نا کہ جیسے کوئی کہے کہ دنیا گولی نہیں ہے مطلب دنیا چپتی ہے کوئی کہے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکار کرنا ہے مطلب کوئی کہے کہ مردوں کو کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو ایڈوٹیزمن میں آپسیونٹی کیوں ہیں وہاں کیا ہو کر بتانا چاہتے ہیں پھر یہ انڈسٹری پر نہیں کیوں ہے تو سمجھنے کی باقی کیا ہے کہ مرد الگ ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے لئے ضرورت ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ڈیزائرز ہوتے ہیں شیچوال ڈیزائرز جو شہوت ہے اور کوئی چیز اللہ نے حلال بنائی عورت کو یہ لگتا ہے کہ میرے لئے ایک شوہر کافی ہے تو میرے شوہر کے لئے بھی ایک بی بی کافی ہونی چاہیے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کے لئے کافی ہو سکتا ہے کسی کے لئے کافی تو بہت سائی جو تکلیف ہوتی ہے نا عورتوں کو وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچ کا شکار ہوتی ہے کہ سب کے سب برابر ہوتے ہیں مرد اور عورت سیم ہوتے ہیں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جبکہ یہ پورا جو نظریہ ہے فیمنزم کا اور اس فیمنزم کے نظریے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مردوں نے صرف اپنے پارنٹ آف یو سے دیکھا یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ عورتیں بھی تو مرد کے پارنٹ آف یو سے مسئلے کو نہیں دیکھ رہی ہیں جبکہ مرد کا پارنٹ آف یو الگ ہے اس کی ضرورت الگ ہے اس کی شخصیت الگ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے مردوں کو بھی ویسے ٹریٹ کیا جائے الگ ایسا ہو نہیں سکتا ہے دیکھایا گیا مطلب اس کے اندر آفیس ڈیفرنسز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ٹائپ کی ایویڈنس سے پوری طرح سے ثابت ہے میں اس پہ شیکشول ڈیزائر پر میں آؤں گا کیونکہ اس پہ دوسرے پہلو سے بھی ایک اعتراض ہوتا ہے یہ جو اصل اعتراض تھا کہ مرد حضرات نے تفسیر کی ہے تو اپنی طرف سے بنا لیا چار شادی تو اس کے کئی جواب اور ہی ہے جیسے ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ تفسیر کا نہیں ہے چار شادی کا مسئلہ سریح بیان ہے لصوص ہے اس میں تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں چار شادی کے رواج پڑھ جکا ہے وہاں کوئی تشریح اور تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں تھی قرآن میں جو کچھ تھا پریکٹیکل اس پہ عمل کیا گیا ایک تیسری بات یہ ہے کہ خواتین میں بھی بہت بڑی بڑی فقیحہ اور سب پیدا ہوئی ہیں خاص ہو سے اہد صحابہ میں اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی علمی شخصیت گزری ہیں کہ صحابہ اکرام پہ بہت سارے استدراکات کی ہیں بلکہ امام سعویتی نے کتاب لکھا ہے کہ کیا نام اس کا غالب تو اس میں ان تمام مسائل کو جمع کیا ہے جہاں صحابہ اکرام پہ گرفت کی ہے تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ مد حضرات اپنی طرف سے یہ بنا رہے ہیں تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی خاتون تھے جو اس پہ گرفت کرتے اور بعد میں بھی خواتین آلیمہ محدثہ فقیحہ پیدا ہوئی ہیں لیکن کسی عورت نے کبھی کوئی اوبجشن نہیں کیا اس پہ کہ چار شادی کوئی اپنی طرف سے بنا لی گئی تو ایسا نہیں یہ کہ عورتوں کی زبان پہ تالہ لگا ہوا ہے ان کو علمی میدانوی موقع ملا بولنے کا انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے فتوہ دیا سب کچھ کیا ہے لیکن اسلام الزام لگانے کی بجائے اگر کسی کو لگتا ہے کہ شادنی حکومنی صاحب دلائل لے کر کیا ہے یہاں ایک بات اور ہے سوڑی اسی بات سے جڑی ہوئی ہے وہ بات بالکل کامن ہے تو یہ تو حکم ہے اس میں تفسیر کی بات وہاں آتی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز مخفی ہو سرین ہو تو یہاں اجازت بہت سراحت کے ساتھ ہے تو یہ تو کلیر جیسا کہ شیخ نے کہا اس میں ایک بات اور ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی عورتوں کو کوئی چیز لگتی تھی کچھ احساس گزرتا تھا تو اس کا وہ اظہار کرتی تھی کوئی دینی پہلو ہے دنیاوی پہلو ہے وہ آ کر کے اس احساس کا اظہار کرتی تھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے احساسات کا اظہار کیا مثلا یہ بھی اظہار عورتوں نے کیا کہ بھئی قرآن میں مردوں کے جو سیغے ہیں مذکر کے سیغے کے ساتھ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں تو ایک احساس عورتوں کو گزرا کہ بھئی عورتوں کا بھی بیان ہونا چاہیے عورتوں کو بھی مخاطب ہو کے یہ بات ہونی چاہیے تو بہت قرآن میں آیت آئی اور عورتوں کو خطاب کیا گیا جو ہے اور اس کے ساتھ یہ واضح بات ہوئی کہ بھئی مخاطب سارے لوگ ہیں بھلے سیغہ مردوں کا ہے لیکن اتنی بڑی بات جس کو آج بڑا بنایا جا رہا ہے کہ مطلب دوسری شادی جو ہے یہ عورت کے مزاج کے خلاف ہے اور مردوں کے نکتے نظر سے ہے ایک مردانہ تفسیر ہے یہ زنانہ تفسیر نہیں ہے اس طرح کی جو بات آتی ہے تو اگر یہ بات ہوتی اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ مردانہ نکتے نظر سے ساری بات ہوتی اور عورتوں کا احساس اس کو قبول نہیں کرتا تو اللہ کرسل کے سامنے عورتیں یہ بھی آکے احساس کا اظہار کرتی کہ اللہ کرسل ایسا تھوڑا جم نہیں رہا ہے کہ کیا نام سے مردوں کو شادی کر رہے ہیں اور عورتوں کو اس میں احساس کا اظہار تو ضرور کرتی لیکن کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے جس میں عورتوں نے اس احساس کا بھی اظہار کیا یہ بات کومن تھی یہ بات کومن تھی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی اور اسلام سے نہیں زمان جائلیت سے یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہ کوئی مردانہ تفسیر ہے بھئی مردانہ تفسیر کے زمانے جائلیت میں کونسا قرآن اترا ہوا تھا کہ اس میں جو ہے مردانہ تفسیر ہو گئی تو یہ ایسی کوئی باپ نہیں کہ یہ قرآن کی شک کفائت میں وہ ایک بات آئی تھی شیکشول ڈزائر کی شہوت کی تو ایک ذہن یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کبھی ہی اور بری چیز ہے شہوت انسان کے اندر بری چیز ہے اس کے کردار کی پستی کے علامت ہے اور دوسری شادی کا مطلب یہ کہ آدمی شہوت پرست ہے تو شہوت پرست آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے جو اپنے شہوات کی اتباع کریں تو دوسری شادی جو ہے وہ شہوت پرستی ہے اور بری چیز ہے شہوت پرستی ہے نہیں نہیں بالکل نہیں شہوت اللہ رب العالمین نے تو پیدا کیا انسان کے اندر اور اسی کو پورا کرنے ہی کے لئے شادی کا حکم دیا ہے صحیح بخاری قدیس نا جو شادی کی طاقت رکھا ہے شادی کر ڈالے اس سے عزتیں محفوظ ہوتی نگاہیں جھگ جاتی ہیں اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے کیوں کیونکہ اس کے شہوت کو کنٹرول کرے گا تو شہوت کی تکمیل ہی کے لئے تو شادی کا حکم یہی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کی نبی نہیں حکم دیا اس کو جڑا ہے شہوت سے تو شہوت تو انسان کے ایک فطری چیز ہے اس کو مایوب کہنا غلط ہے ہاں اس چیز کو غلط طریقے سے پورا کرنا یہ کہہ سکتے ہیں مایوب ہے جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے اب کوئی چھین کے کھائے ڈاکہ ڈال لے تو یہ غلط ہو جائے گا تو ایسے شہوت ہے وہ کوئی بری چیز نہیں وہ بہت اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ شہوت ہے تبھی تو انسان کی نسل چل رہی ہے شہوت نہ تو انسان کی نسل کی بنیاد پہلی شادی میں کوئی اگر یہ الزام لگائے کہ تم شہوت پوری کرنے کے لئے پہلی شادی کر رہا ہو تو یہ تو بری بات ہوگی اور پہلی شادی میں وہ بات نہیں کہی جاتی دوسری میں پھر کیوں کہی جاتی جس طرح سے پہلی شادی شادی ہے اس کو کوئی اس نظر سے نہیں دیکھایا تھا تو دوسری کو کیوں اس نظر سے دیکھایا تھا میں شہابان صاحب آپ سے سوال ہی کرنے والا ہوں مطلب ایک مسئلہ یہ سمجھئے کہ ایک ذہن یہ بھی لوگوں کا بنا ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کی ضرورت ہے تو دوسری شادی کر لیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں بچے نہیں ہو رہے ہیں بیوی بیمار ہے کوئی مسئلہ ہے لیکن صرف شہابان پوری کرنے کے لئے صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لئے دوسری شادی کرتے ہیں تو شوق پورا کرنے کے لئے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے بعض مقررین کو میں نے دیکھا ہے مطلب جو عالم نہیں ہوتے غیر عالم کہ انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ ٹھیک ہے ضرورت کی وجہ سے کسی کو سہارا دینے کے لئے دوسری شادی کرو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بغیر کسی ضرورت کے صرف شوق کے لئے شہابان پوری کرنے کے لئے دوسری شادی کرو تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کا کیا ہو دیکھئے جو ابھی شک کفائد نے اور زید بہن نے جو بات بتایا اس میں ایک بات اور تھی اور پھر ایک آپ نے اسی میں مزید جوڑ کر کے سوال پوچھا ہے تو پہلے میں اسی کا جواب دیتا ہوں پھر اس پہ آتا ہوں کہ یہ شہابان پوری کرنے کے لئے ان کے جوابات میں بھی وہ بات آ گئی ہے کہ بھئی شادی کی جو وجہ ہے وہ تو ہے ہی شہابان شادی کا جو سبب ہے اس کا بنیادی سبب ٹھیک ہے اس کے اور سارے مال ہو لیکن جو ایدم بیس ہے اصل ضرورت تو شہابان وہ شہابان ہی ہے تو اسی کے لئے وہ کر رہا ہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے تو یہ تحصیر سے کوئی بات ہی نہیں ہے بات وہاں آتی ہے جہاں پہ شہابان کو لے کر کہ غلط فہمی ہو گئی ہے چاہے قرآن کی غلط تفسیر سمجھ کر کے یا کچھ الفاظ اس کے آگئے ہیں ان کی وجہ سے جیسے مثال کے طور پر ایک آیت ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ اب یہاں بھی جہاں بھی اتباع شہابات آ جاتا ہے نا کیونکہ شہابت کا لفظ جو اس سے جوڑا ہوا ہے تو شہابت اس دماغ میں ہے اب یہاں اتباع شہابات آ گیا تو فوراں کچھ لوگوں کے دماغ میں یا جو علم نہیں ہوتے ہیں یا پھرے طور پر ان کو علم نہیں ہوتا وہ اس طرح کے الفاظ تھے فوراں کشید کر لیتے ہیں کہ دیکھئے یہ شہابت کی پیر بھی ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں تھی اتباع شہابات شہابات کا مطلب یہ ہے شہابت کی پیری بھی ہے کہ آپ زنا کریں حرام کریں تو حرام جب آپ کریں گے تو وہ اتباع شہابات ہے حلال اتباع شہابات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا نا کہ جو اپنی شہابت پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس جا رہا ہے یدعو شہوتہو وطعامہو وہ جو حلال طریقے تھے جو پوری کر رہا ہے اس کو بھی شہابت کہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے نا کہ جیسا کہ شکیفائت نے اور زید بھائی نے یہ بات بتائی کہ ہر شہابت جو ہے مضموم نہیں تو شہابت دو طرح کی ہے ایک شہابت وہ ہے جو مضموم ہے اور ایک شہابت وہ ہے جو مضموم نہیں ہے وہ انسان کی فطرت ہے جیسے کہ قرآن میں ہے نا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاتِرِ الْمُقَنْتَرَ مِنَ الزَّحَوَةِ تو یہ جو آیت ہے اس میں دیکھئے کتنی چیزوں کا ذکر ہے بھئی عورتوں کی جو شہابت ہے وہ انسان کیلئے مضیین کی گئی ہے سب سے پہلے وہ ہی آیا ہے جیسے اگر یہاں شہابت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دیکھئے شہابت کو ایک منفی سیاق میں ذکر کیا گیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں بیٹوں کو بھی تو ذکر کیا گیا ہے اس میں خزانے کا بھی تو ذکر ہے اس میں گھوڑوں کا بھوڑے بڑا مال ہوتا ہے گھوڑوں کا بھی ذکر ہے تو اس میں بہت ساری جینوں کا ذکر ہے یعنی گویا انسان کی یہ فطرت ہے اب یہ عورتوں بیٹوں اور اسی طریقے سے مال گھوڑے جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے شہابت طبیعت ہے شہابت کا اصل میں لفظ ہی معنی کیا ہے شہابت معنی شوق ہوتا ہے شہابت کے معنی کیا ہوتا ہے انسان کے اندر شوق ہوتا ہے لوگ بھی کہتنے کہ جو رغبتیں شدیدہ ہوتی ہیں شدید طرح کی جو رغبت ہوتی ہے اس کو شہابت کہا جاتا ہے اب وہ شدید طرح کی رغبت مال کی بھی ہو سکتی ہے جنس کی بھی ہو سکتی ہے یہ شدید رغبت جو ہاں ایک کی دور جھوڑ دوں صحیح مسلم کے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے پاس بہت زیادہ مال پیسہ نہیں ہے جب انہوں نے پوچھا تھا کہ صدقہ کیسے کریں تو صدقے کے جہاں بہت سارے راستے بتایا تھے وہیں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ تم اسے اگر کوئی اپنی عورت کے پاس آتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اپنی شعوت پوری کرتا ہے اس صدقہ ہے کہ ہاں اس میں بھی عجرہ ہے اگر غلط طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا اور حلال طریقے سے پوری کرنا تو عجرہ ہے تو ایسا نہیں یہ کوئی مایوب چیز نہیں یہ کوئی مایوب چیز نہیں یہ جو ہے عجر کا باعث ہے یہ جو اصل میں ایک میرے ایک میرے وہ بہت اہم بات جو زہد بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اصل میں یہ جو ہندوستان اور پاکستان یہ جو ایک معاشرہ ہے افغانستان جو ہاں غیر مسلموں کا معاشرہ ہے ان کی تحصیب میں ہم رہتے ہیں اس کا ایک اثر یہ ہوگا ہے کہ ہمارے یہاں فی نفسی شعوت ہی کو برا سمجھا جانے لگائیں کیونکہ دوسرے مذہب میں تو تصور یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو ایک بھی مت کریں جوگی بن جائیں سنیاسی لے لے بادری بن جائیں تو وہاں سے تصور آگیا کہ سیرے سے شعوت ہی غلط ہے لیکن ہمارا دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ شعوت پوری کرنے پر سباہ مل رہا ہے اچھا عورتیں بعد مرتبہ اس طرح سے بھی کینونس کرتی ہیں کہہ رہے سبر کر لو سبر کرو نا اللہ اللہ کرو ابھی سمر میں کہا جا رہے ہو شادی کرنے کے لئے شعوت ہے تو اس کو کنٹرول کرو تو اگر کوئی اور عدی دلیل دے کہ سبر کرو تو کیا گئے اس میں ایک لطیفے کی بات بھی ہے جو آپ سے بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بار یہ کہا کسی اپیسوڈ میں یہ غیر مسلم جو معاشرہ ہے اس کے آسرات اور اس کے پروپیگنڈی کی چیزیں ہمارے آدھر آئیں ہیں تو میں بچپن میں ایک لطیفے کی چیز ہے کہ اس طرح سے ذہنوں میں بات بھر گئی ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہی گندی ہے کہ میں چھوٹا تھا تو خامدان میں اور گھر میں جو بھائی اور بھاوی لگتے ہیں تو وہ آپ اس میں بات کیا کر رہے ہیں کہ کیا مولانا لوگوں کہ یہاں بھی اپنی بیویوں اس طرح کا تعلق ہوتا ہوگا مطلب ان کا معاملہ کہنے کہ یہ تھا کہ مطلب کوئی یہ گندی چیز ہے خرات یہ تو مطلب یہ گندی چیز ہم لوگ تو کریں تو بات ایک حد تک ٹھیک ہے اگر علماء یہ کام کرتے ہیں مطلب شادی کرتے ہیں شادی کر کے لائے ہیں تو ٹھیک ہے بیوی بن کے آئی ہیں لیکن اس بیوی کے ساتھ تو تعلقات بھی اگر قائم کرتے ہیں تو کوئی بہت گندی چیز ہے تو انہوں نے کہا کی مطلب کیا علماء بھی مطلب اس طرح کی حرکت کرتے ہوں گے تو یہ آپ سوچھے رہا یہ بات شروع میں بھی آئی یہ بات بہت اہم ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان کے اندر شہابت زیادہ رکھی ہے اور وہ جو ضرورت ہے وہ اس شدت کی ہے ضرورت اس کی جو عورت کی ضرورت ہے جو شہابت کی تقنیل کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے کہیں اسلامی حکومت میں جہاں پہ اسلامی قوانی نافذ ہیں اس کو پتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھ کو رجم کر دیا جائے گا پر وہ اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کر کے زنا کر رہے ہیں یعنی وہ ضرورت پوری کرنا اس کے لیے اتنا ہم ہو جاتا ہے باز مرتبہ کہ وہ اس سے بھی نہیں ڈرتا کہ اگر پکڑا گیا تو بھی نہیں جان چلی جائے گی وہ اتنی شدید اس کی خواہش ہوتی ہے پر عورتوں وہ جو زید بھے نے کہا نا کہ عورتوں کو لگتا ہے کہ اگر ان کی کم ہے تو آدمی کی بھی اگر ان کے لیے کافی ہے تو آدمی کے لیے بھی یہ کافی ہے حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تو اگر کسی کی ضرورت اتنی شدید ہے کہ اس کو ایک کافی نہیں ہے تو عورت اگر اس پر پابندی رگا دی تو گویا کہ اس شہر پر ظلم کر رہی ہے اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ صبر کرو شہوت ہے تو صبر کرو تو دیکھیں اگر کسی انسان کی کوئی چیز ضرورت ہے جائز ضرورت تو صبر کی بات وہاں کہی جائے گی جہاں وہ چیز محصر نہ ہو آدمی اس کی استعداد نہ رکھے یسے کھانا نہیں ہے فاقہ کرو صبر کرو لیکن اگر کھانا ہو پیسہ ہو پھر کونسی آیت یا کونسی حدیث کہے گی کہ نہیں آپ کھانا رکھ کے صبر کرو تو اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے مال دیا ہے طاقت دیا ہے تو شہوت کو پوری کرنا چاہتا ہے تو یہاں صبر کی تلگی نہیں کیا سکتی ایک بہت اینگل تھا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر صبر کرے یا شوہر اپنی شہوات پر کنٹرول کرے ایک نقطہ یہ بھی تو دیکھئے کہ یہ صرف شوہر جب شادی کرتا ہے دوسری تو صرف وہ یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنی شہوت کی تکمیل کر رہا ہے جائز شہوت کی وہ جو دوسری عورت سے وہ شادی کر رہا ہے اس کی بھی تو جائز شہوت ہے اس کی بھی تو تکمیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے آدمی کی اتنا نہ ہوتی عورت کی لیکن عورت کی بھی تو شہوت ہوتی ہے اگر یہ آدمی اس دوسری عورت کی شہوت کی تکمیل جائز طریقے سے نہیں کرتا تو کیا اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ عورت گمراہ ہو جاتی اور ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کی تکمیل کرتی 20 سال 30 سال کی عورتیں ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئیں ہیں شوہر نہیں ہیں عورتیں بھی تو بدکاری کرتی ہیں زنا کرتی ہیں آدمی صرف یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنی شہوت کی تکمیل جائز طریقے سے کر رہا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عجر کا باعث ہے کہ اس نے جائز راستہ اختیار کیا دوسری شادی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت جس کو شوہر نہیں ملا تھا اس کی بھی ضرورت تھی جنسی ضرورت بھی تھی ہم عام طور پر جب اگر وہ جائز طریقے سے نہیں ملتی تو وہ ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرتی یہی بات جو آپ کہہ رہے نا وہ تلقہ بیوہ عورتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں زیادہ عمر میں ہو جانے کے بعد لڑکیوں کے قدم بھیک جاتے ہیں تو اس نے دوسری شادی کر کے نا صرف یہ کی اپنی شہوت کی تکمیل کی ہے جائز طریقے سے جو صواب کا کام ہے بلکہ اس عورت کو بھی سہارا ملا اس کی جس طرح سے نفتے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کی بھی تو جنسی ضرورتی جو پوری ہو رہی ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے نا یہ بات وہاں میں کہنے والا تھا جب وہ مردانہ تفسیر کی بات چل رہی تھی کہ اس میں یہ بات بھی آئی تھی یہ تھا کہ بھی میں اس کو ذکر کروں گا کہ خواہشات کی پیروی مددب ہو رہی ہے یعنی کہ مرد جو اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا مردانہ خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پوچھا جائے کہ جو عورت آ رہی ہے وہ مرد ہے کیا جس عورت کو وہ شادی کر کے لا رہا ہے گھر میں کیا وہ مرد ہے وہ تو عورت ہے جو عورتیں بیوہ متلقہ مختلعہ سلگ رہی ہیں ان کی جوانی سلگ رہی ہے کیا وہ مرد ہیں جو کماری عورتیں جو ہے وہ مہگائی کے سبب یا لڑکوں کی کمیابی کے سبب یا برے رسم و رواج کے سبب ان کی شادیاں تاخر سے ہو رہی ہیں اور ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں کیا وہ مرد ہیں معذور عورتیں معذور عورتوں کا بھی بہت بڑا دپکہ عورت ہے یہ جو متلقہ بیوہ عورتوں کا تو بہت مرتبہ ذکر آیا بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں معذور ہوتی ہیں کوئی چھوٹا موٹا حضور ہوتا ہے کبھی کسی کا بڑا حضور ہوتا ہے اگر دوسری شادی کا رواج نہیں ہوگا تو پہلی بیوی کوئی بھی معذور نہیں لے کر کے آئے کوئی بھی نہیں تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہینڈی کےپ عورتیں ہیں کسی کو پولی ہو گیا ہے پیر خراب ہے ہاتھ خراب ہے سننے میں کوئی پریشانی ہے بینائی کی کوئی پریشانی ہے اگر ہینڈی کےپ اس کا یہ مطلب تو نہیں کیا اس کی ضرورتیں نہیں ہیں اس کی نفتی کی بھی ضرورت ہے اس کی جنسی ضرورت بھی ہے کیا اس کو محبت نہیں ہو سکتی ہیں مطلب کسی عورت کے اگر پیر میں پولی ہو گیا چل نہیں سکتی وہ شادی شدہ عورت کی حق کی بات ہوتی ہے جتنے فیمنسٹ ہیں جب عورت بولتے ہیں تو ان کے ذہن میں بس وہ شادی شدہ بیوی ہی ان کے ذہن میں ہوتی ہے اور باقی عورتیں نہیں ہوتی چاہے وہ شادی شدہ بیوی کا حق دلانے میں ماں کا حق مارا جائے بہن کا حق مارا جائے باپ کا حق مارا جائے معاشرے کا حق مارا جائے دوسری عورتوں کا حق مارا جائے لیکن جب جو فیمنسٹ بات کرتا ہے نا تو وہ صرف بیوی کے حق کو ذہن میں رکھ کر کہی بات کر رہے ہیں یہ بہت سے آ رہی ہے مغربی تحزیب سے وہ لوگ تو بےہیائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہاں وہ ان کی ساری بےہیائیاں ہونے کے بعد وہ اسلام کے اوپے اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی جس میں ایک شخص کو حق دینا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ بس شادی کر لیا اور جو شہوت کی بات آ رہی تھی بس وہ پورا کر رہا ہے جائز دائرے میں رہ کر اس کو پوری ذمہ داریاں سنبھال لیے ہیں اس کو خرچہ سنبھالنا ہے بیمار ہے تو وہ سنبھالنا ہے اس کو ساری چیزیں لائف ٹائم کا ساتھ ہے وہ مطلب ایک شادی ہوتی ہے تو وہ لائف ٹائم کی بات ہو کر اسی نیت سے ہوتی ہے ٹائم محدود تو نہیں ہوتی ہے اس کی رائے کو ریسپیکٹ دینا چاہیے کہ ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا سو دو سو ہزار دو ہزار خرچہ کر کے لیکن اس نے ایک عورت کو ریسپیکٹ دیا اور اس کے لیے اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے وہ صرف اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے تو اس کو ہم کو قدر کرنی چاہیے اس کو تعظیم کرنی چاہیے اگر آپ یہ شادی کرنے والوں کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں تو بھئی خواہشات کی اگر پیروی کرنی ہوتی تو وہ دوسرا طریقہ اور جو لوگ یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کو خواہشات کی پیروی کرنا نہیں کہا جا رہا ہے اور جو لوگ ذمہ داری یہ بیچارہ پوری ذمہ داری سے یعنی آدمی ایک شادی اور کرنا چاہتا ہے تو نارمل جو ہمارے ہاں ہے کم سے کم 20-25-30,000 روپیہ اس کو مہینے کا خرچ کرنا پڑے گا ایک بیوی کا نفقہ پرداشت کرنے کے لیے تو وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے 20-30,000 روپیہ ایکشرا محنت کر کے جاب کر کے ایکشرا ٹائم دے کر کے کوئی الگ سے کاروبار کر کے 20-30,000 روپیہ خرچ کر کے ایک گھر بسا رہا ہے ایک عورت کو شرافت کی زندگی دے رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے خواہشات کی تکمیل بھی کر رہا ہے تو ایسے آدمی کو تو ہم کو قدر کرنی چاہیے اس کی اس کو رسپیکٹ دینا چاہیے کہ اس نے حرام راستہ اختیار نہیں کیا جو آسان تھا حلال راستہ اختیار کیا جو مشکل تھا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ بدکار آدمی زناکار آدمی معاشرے میں اتنی بری نظروں سے نہیں دیکھا جاتا جتنی بری نظروں سے دوسرا شادی کرنے والا آدمی دیکھا جاتا ہے محترم ناظرین بہت ساری باتیں دوسری شادی کے حوالوں سے ہوئی اور خاص طور پر یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے والا آدمی شہوت پرست ہوتا ہے شہوت کا مطلب کیا ہوتا ہے دین میں اپنی شہوت کی تکمیل کے حلال ذرائع کو اختیار کرنا سواب کا کام ہے جیسا کہ گفتگو میں آیا انشاءاللہ دوسری شادی پر اعتراضات کے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں جن کو ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتگو کی میز پر لائیں گے فیلحال ہمارا وقت ختم ہو گیا اس لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں جو حضرات ہمارے اپیسوڈ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں عام طور پر ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی ہے یعنی یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لئے بھی ایک ہمت کی ضرورت ہے میں مبارک بات دوں گا کہ چینل کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے جورت مندانہ قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور ہمت عطا فرمائے تو کم از کم گفتگو ہو رہی ہے آپ گفتگو نہیں کر سکتے تو اتنا کریں کہ اس گفتگو کو عام کریں تاکہ اسلام کا جو موقف ہے وہ واضح ہو سکے اور جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں ان کو زائل کیا جا سکے اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی